موسیقی پہلے دن سے اس کو ڈکیت کہہ دیا بھائی وہ ڈکیت ہے مجھے کہتے ہیں جی اس کے اوپر ایف آئی آ رہے ہیں تو میں نے کہا تمہیں پسٹول دے دوں جس کس کے اوپر ایف آئی آ رہے ہیں تم گودیاں مارتے نا اس کو جس جس کے اوپر ایف آئی آ رہے ہیں آپ سب بندوقیں پکڑیں ان کو مار دیں پولیس کچھ نہیں کہے گی اس لئے پولیس انڈپینڈنٹ ہے اس لئے کوٹ نے کہہ دیا کہ پولیس پولیٹیکل آور سائٹ نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے اس کے بعد ساہی وال میں واقع ہوا ابھی تک ان پولیس والوں وہ کچھ نہیں کیا گیا ادھر ہم انشور کریں گے مجھے آپ سب کا ساتھ چاہیے یہ پولیس والوں کو اور اسے کریں سب پولیس والے برے نہیں ہوتے لیکن یہ جن لوگ کو اپنی ڈیوٹی کا احساس نہیں جن میں کوئی انسانیت باقی نہیں رہی اور یہ میں کئی بار ہر ایک at all levels میں نے ان کو کہا ہے ان کو اللہ کا خوف ختم ہو گیا ہے جو یہ حرکت انہوں نے کی ہے اللہ تعالی کا خوف ختم ہو گیا ہے میں نے بہت سخت قسم کے احکامات آئی جی کو بھی دیئے ہیں ایڈیسٹل آئی جی کو بھی دیئے ہیں کپک میں تو اگر ایڈیسٹل آئی جی بات نہیں مانتا تو اس کی آئی جی بات نہیں مانتا ہے ایک سیکنڈ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے میں نہیں کوئی ٹرانسفر آنسر کی بات کر رہا ہے بھی لیکن اگر وہ لائن آرڈر مینٹین نہیں کر سکے تو ہم بالکل یہ سارے باتیں کریں گے ان کے ساتھ یہ ایکسپٹیبل نہیں ہے اس صوبے میں عوام کی حکمرانی ہے یہ پولیس ٹیٹ نہیں ہے باتی صوبوں کی طرح یہ پولیس ٹیٹ نہیں بننے دیں گے ہم میں نے بڑا سخت قسم کا ڈیریکشن آئی جی کو بھی دیں ہیں لیکن انفورچنٹلی وہ جو ایک آرڈر سامنے لاکھے رکھ دیتے ہیں آئی جی آئی جی کل ٹرانسفر پتے کیسے کرتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ نہیں پتا ہوگی نہیں ہوں بائی ورچو آف ڈی ہائی کوٹ ڈیسیشن ڈیٹڈ فلانا فلانا نمبر آئی ڈو دس ملکی اسیمبلی کے قانون ختم میں بہت ہی کوٹس کے لیے بہت زیادہ عزت ہے میرے لیے لیکن شاید دیڈ نوٹ ٹھنک تھو دس اور ہماریاں ایک قانون ہے ہم سب کو پتہ ہے پنجاب میں آئی جی ٹرانسفر ہو جاتا ہے مہینے میں دو بار ٹرانسفر ہو جاتا ہے کچھ نہیں ہوتا اسلام آباد میں آئی جی کو ایک فون کال پر اٹھا دیتے ہیں کوئی کچھ نہیں کہتا کے پی کے میں خید جو بھی وجوات تھی ہوں گی کوئی مجھے نہیں پتا بھی وہ مندر عام پہ نہیں آئی وہ بھی آ جائیں گی جو بھی ہوگا لیکن سندھ کے لیے اللہ کانون ہے میں کہوں گا یہ انشاء اللہ تعالی اس حال سے we will have to confront this we'll have to change the police laws ہم سپریم کورٹ بھی کہتے ہیں انفرچنٹلی سپریم کورٹ میں ہمارے ریو میں وہ وہ دیشن نہیں دی i will again approach the supreme court اگر آپ اجازت ہیں i'll go meet the honorable chief justice of the sindhye court the honorable chief justice of the supreme court and tell them do you want to meet this a police state you cannot compare police with the military یہ ہم لوگ پڑھے ہمیں کہ فردی والے آرمی فائٹس انمیز اس لیے اس کے پاس وہ انڈپینڈنس ہونی چاہیے آرمی دشوانوں سے ملک دشوانوں سے لڑتی ہے پولیس اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے ہوتی ہے یہ بہت بڑا فرق ہے اور لوگوں کے تحفظ کے لیے انہیں political oversight چاہیے پیسے کام نہیں چلے گا یہ ایک واقعہ دردناک واقعہ جو ہے اس نے مجھے تو ہلا دی ہے i don't know باقیوں کے ساتھ کیا ہوگا ہے مجھے بلکل ہلا دی ہے اور اس وجہ سے میں نے جیسے کہا ہر لیول پہ پولیس کے انہیں تھوڑی سی انسانیت ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ انسان بنو یہ پیچھے سے مجھے آیا جا رہی کچھ آفیسر مائنسیٹ پولیس کا یہ ہوگا ہے مائنسیٹ چینج کرنا پڑے گا ہم نے ہر ایک آفیسر نہیں ہر ایک آدھلی ایسا نہیں ہوتا لیکن یہ مائنسیٹ جو ہے نا اس کو چینج کرنا پڑے گا واقعات کا جو ذکر کیا میں آپ کے توسط سے اس اسمبلی سے ہی کہوں گا کہ میں ان پولیس والوں کو جو انوارل رہے ہیں اگر ضرور پڑی تو خود ہے فائر کٹواؤں گا جا کے ان کے خلاف اگر یہ لوگ نہیں کٹیں گے جن لوگوں نے یہ کرمنل نیگلیچنز کی ہے کہ ایک تڑپتوے بندے کو اسپتال لے جانے کی بجائے ادھر ہم قانون پاس کر رہے ہیں کہ اسپتالوں کو پابند کر رہے ہیں کہ وہ علاج کریں اور ہماری پولیس جس کا کام ہے کہ تحفظ کریں وہ ایک پانچ بولیوں لگے والے کو اسپتال لے جانے کی بجائے کھانے لے جاتی ہے یہ جو پھر تھوڑا سا اس چیز پر اموشنل ہو گیا ہوں لیکن یہ میں بتا رہا ہوں اسپیگر صاحب آپ کی توسط سے سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کسی نہیں چلے گا اور ادھر اسیمبلی میں کیا ہے ابھی میں آیا تو پتا چلے جی اپوزیشن ساری نراز ہو کے چلی گئی ایک ممبر صاحبہ جو ہیں انہوں نے ادھر شور ہنگامہ کر دیا ادھر بیٹھ کے ہوئے ان کو یہی پریشانی ہے لڑوں ماروں جو اصل مسئلے ہیں ان کی طرف فیڈل گورنمنٹ دھیانی نہیں دے رہی ہے اور ہماری اپوزیشن بھی ابھی بیٹھے تو بات کر لے تو آخری بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی ہمیں پی اے سی نہیں دی آؤ عمران خان کو کہو پرائم منسٹر کو کہو کہ میرے ساتھ آکے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ آکے میاں نواز شریف یا ابھی میاں شباز شریف کے ساتھ آکے چارٹر آف ڈیموکرسی سائن کرے پہلے he should first sign the چارٹر آف ڈیموکرسی and say that he believes in him then he asked for these things نیشنل اسیمبلی میں دوہزار آٹھ سے ایک ترڈیشن قائم کر دیا ہے دوہزار آٹھ سے ایک ترڈیشن قائم کیا ہے ہمارے یہاں نہیں تھا ترڈیشن نہیں ہے ہمارے قانون میں کوئی از ہی نہیں ہے بات لیکن میں اکتیار ہوں یہ بات ان کی سننے کے لیے بات ہماری شرط یہ ہے کہ میاں شہواز شریف جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ دو تو already secretaries ہیں اس لئے کہ میاں نواز شریف اور شہید محترمہ بنظیر بھٹو نے چارٹر آف ڈیموکرسی پہ سائن کیا تھا متحدہ قومی مومنٹ دو سال ہمارے دو بار آپریشن میں رہی انہوں نے چارٹر آف ڈیموکرسی سائن نہیں کیا تھا اس لئے ہم پابند نہیں تھے فنکشنل لیگ نے چارٹر آف ڈیموکرسی ہم تیار ہوتے پی ایسی کا چیئرمن دینے کیلئے ہونے سن میں ہم نے پھر نیشنل اسیمبلی میں روایت پڑ گئی ایدھر اس کوئی پلٹیکل آرہے آؤ ایدھر اسیمبلیز میں کام کرو سر مجھے میں پھر ڈیگریز کر گیا میں نے خط بھی لکھا تھا انہوں نے اس کا جواب دیا ہے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا جب بھی ہو جل سے جل جو ہے کمیٹیز بنائی جائیں اور we have failed to reach an agreement i have failed to reach an agreement with the honorable leader of the opposition the reason being that he demands things which are undemocratic even national assembly میں ایسے نہیں ہوتا کہ جس اس assembly کے جو میمبران ہیں جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کا right ہے اس کو میں نہیں چھین سکتا ہاں افام و تفہیم سے ہم کچھ چیئرمنشپس ان کو جیسے دے سکتے ہیں میں ابھی بھی آفر کروں گا کہ چیئرمنشپس لے لیں لیکن ہم composition نہیں change کریں گے public accounts committee اس لیے نہیں دیں گے کہ تم لوگ charter of democracy کے signatureی نہیں ہو عمران خان آکے سائن کریں charter of democracy پی سی دینے کے لیے تیار ہیں آئے پبلکلی آکے سائن کریں کہ میں مانتا ہوں اس چارٹ آف ڈیموکرسی کو جو شہید محترمہ بن نظیر بھٹو نے سائن کیا تھا لے لو public accounts شروعHy Türkiye سالھ شاید زکار کی می سی اسے سیمیل سے جاند چاہوں گا کہ میں اس سے اس پاکستا جا ہوں گا کہ میں اس شکیر جا ہوں گا کہ جاؤں گا کہ میں اس سالھ شاید موکرسی کو چاہوں گا کہ میں اس پاکستا ہے شکریہ شکریہ